36 گڑھ زکاة فاؤنڈیشن کی جانب سے اس سال بھی قوم کے ہونہار ایوم زورتمند بچوں کی حوصلہ اوزائی و ان کی پڑھائی جاری رکھنے کے لیے وظیفہ دیا گیا 36 گڑھ زکاة فاؤنڈیشن لگاتار 8 ورسوں سے پورے 36 گڑھ میں قوم کے بچوں کے لیے تعلیم کا بیڑا اٹھائے ہوئی ہے اور اس کے تحت ایسے پریوار جو اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے قابل نہیں ہیں ان کے بچوں کے لیے ان کے اسکول کالج کی فیس مہیا کرا رہی ہے جس سے قوم کے بچے اچھی تعلیم حاصل کر سکے اور اپنے آنے والے جیون میں سفلتہ کی بلندیوں کو چھو سکے ساتھی ایک قابل انسان بن کر آنے والے سمیں میں وہ اور ضرورت بند بچوں کی آرثی گروپ سے مدد کر سکے اسی مشن کے دہہ سیکٹر چھے جامعہ مسجد کے کمیٹی ہال میں سکولرشپ ویترن کا یہ کارکرب رکھا گیا جس میں قوم کے بچوں کو وظیفہ دیا گیا ساتھی درگ بھلائی کی قومی کمیٹیاں جو تعلیم روزگار اور قوم کی فلا بے حدودی کے لیے کام کر رہی ہیں ان کمیٹیوں کا استقبال بھی کیا گیا جس میں اکرا کمیٹی بھلائی سوسل ویر فیر سوسائیٹی مدد فانڈیشن اور بیتول مال کمیٹی شامل ہیں ان سبھی کو رجوان خان جب صاحب دوارہ پرتیچن دے کر ان کا استقبال کیا گیا اس پروگرام میں مہمان خوشوسی جناب رجوان خان جج فیملی کوٹ درگ کے ساتھ مہمانے خاص جناب محمد ندیم خان جی ایم بھلائی سٹیل پلانٹ مہمانے جلسہ جناب محمد رجوان وائس پریسیڈنٹ ٹیکنیکل آئی بی گروپ جناب نصر صدقی ڈی ایس پی درگ جناب یاکوب مینن ٹی آئی جامل بھلائی موجود رہے جنہوں نے چھتیسگر زکات فانڈیشن کے دوارہ کیے جا رہے کاریوں کی دل سے سراہنا کی زکات فانڈیشن کا بہت بہت شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا اور تمام ان لوگوں کا زکات فانڈیشن کے دل سے سراہنا کی اور اس تنظیم کو آگے بڑھانے کا کام کر رہے ہیں جو کی ہماری ایک قوم کے لیے علم کا کام کر رہی ہے علم بڑھانے کے لیے تو میں ان تمام حضرات کا جو کی خاموشی سے جو ہے اس میں اپنا وہ کر رہے ہیں تاؤن کر رہے ہیں اور اس تنظیم کو آگے بڑھانے ہیں اور یہ تنظیم جس طریقے سے دلوگ بلای ہے اور پورے چھتیس گڑھ میں آگے بڑھ رہی ہے انشاءاللہ ایسا ہی کوشش کریں تو انشاءاللہ پورے ملک میں بھی جو ہے وہ علم کے لیے جو ہم پیچھے گنے جا رہے ہیں انشاءاللہ آنے والے سمیہ میں واپس ہم اپنی جگہ پہ رہیں گے اور سارے مسلمان جو ہیں علم سے جانے جائیں بہت بہت شکریہ چھتیس گھر زکاٹ فاؤنڈیشن کے بلای درک کے سنیون جگ محمد عمران خان نے پروگرام کی جانکاری دی اور آگے بھی اسی طرح انورت ایسے کاری کیے جاتے رہنے کی جانکاری دی جس سے قوم کے بچے تعلیم حاصل کرنے سے ونچت نہ رہ جائیں میں محمد عمران خان بلائی چپٹر کا پورا کام چھتیس گھر زکاٹ فاؤنڈیشن کا یہاں پہ میں دیکھتا ہوں ہماری تنظیم جو ہے وہ ریپور سے ہے اور ریپور سے ہی ہماری تنظیم شروع ہوئی آج ریپور، بلائی، دورپ، امریکاپور، کوربا، بلاسپور سبھی جگہ کام کر رہے ہیں اور بیسیکلی ہمارا جو مشن ہے وہ مشن تعلیم ہماری ٹائگ لائن ہے اور ہم پچھلے آٹھ سالوں سے بچوں کو فائننشلی مدد کرتے آ رہے ہیں ایسے بچے جو فائننشل ویک ہیں اور اپنی پڑھائی پوری نہیں کر پاتے ہیں پیسوں کی کمی کی وجہ سے تو ہم ایسے بچوں کو مارک آؤٹ کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں تاکہ ان کی ایڈوکیشن میں کسی طریقی کی کوئی دکت نہ آیا اور اپنی ایڈوکیشن کو وہ پوری کر سکتے آج آپ کے فانڈیشن دورہ اور سنسطھانوں کا بھی سمبان کیا گیا ہے ہم نے ہلائی میں کل چار سنسطھانوں کا سمبان کیا ہے جو الگ الگ شیطروں میں اپنی سوائیں دے رہے ہیں جو کی خاص طور پر کوویڈ کال میں انہوں نے دوائیاں ڈاکٹر کی سرویسز اوکسیجن سیلینڈرز یہ سبھی مہیا کرائی اس وشم پرستیتیوں میں جب اپنے اپنوں کا خیال نہیں رکھ رہے تھے تو ایسی ہماری جو تنظیم ہے بیتر مال کمیٹی الیلائی شوشل ریل فیر سوسیٹی دیکھرا ٹیچر ایسیشن اور المدد فانڈیشن ان چاروں کا ہم لوگوں نے آج سمبان کیا ہے آج کے سٹیس سے آگے کس طرح کی اور آپ لوگوں کی منشاہ ہے کہ اس کو اور بڑھائے جائے دیکھئے ہمارے فانڈیشن کی جو سب سے ضروری چیز یہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج جو بچے مدد لے رہے ہیں ہم سے وہ اس قابل بن سکیں کہ کل کو وہ ہمارے فانڈیشن کو مدد کریں اور ان بچوں کی مدد کریں جیسے آج ان کی ہم مدد کر رہے ہیں اور ان کی سکشہ میں وہ سہیوف کریں تاکہ جس طرح سے آج ان کی سکشہ کمپیٹ کرانے کے لئے گیڑا ہم نے اٹھایا ہے تو کل کو وہ کچھ بچوں کی مدد کر سکیں تاکہ جو فیننشل بچے ہیں وہ اپنی سکشہ پوری کر سکیں اور میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں ابھی جو ہے امی بی ایس کے سٹوڈنٹس بھی کمپیٹ کر چکے ہیں اپنا کورس اور الگ الگ شہروں میں کام کر رہے ہیں اور انہیں اپنا انوزان بھی دینا شروع کر دیا ہے تو یہ ہمارے لئے بہت گرب کی بات ہے کہ جو ایک مشن ہم نے لے کے چلے تھے آج وہ دھیرے دھیرے ہی سہی لیکن پورا ہو رہا ہے اور بچے سہیوگ کر رہے ہیں اپنے خود کی مہنے سے بہرحال آج قوم میں ایسے کئی لوگ اور کمیٹیاں سامنے آئی ہیں جو قوم کے بچوں کی تعلیم پوری کرانے کے لئے مدد کر رہی ہیں اور ایسے کاریوں سے اب قوم بھی تعلیم حاصل کر خود کو اچھا اٹھانے میں سکشب نظر آ رہا ہے گرینڈ ایسین نیوز کے لئے بھلائی سے سنتو شرمک ریپورٹ